وائرس کا ایک بار پھر برک فیل ہوتاوہ نظر آ رہا ہے پابندیاں سخت کی جا رہی ہیں لیکن دلی میں اومیکرون کے ساتھ کرونا کے معاملے بڑھ گئے ہیں دلی میں جون دوہزار اکیس کے بعد پہلی بار سنکرمر در شونی دشملو چھ آٹھ فیصد پہنچ گئی ہے چوبیس گھنٹے میں راجدھانی میں تین سو اکتیس نئے معاملے ملے ہیں جو ایک دن میں پہلے چھبیس دسمبر کو دو سو نبے کیس درج کیے گئے تھے اس سے زیادہ کیس درج کیے گئے ہیں ستائیس دسمبر کو تین سو اکتیس اور سنکرمر دربی دے کی آپ بڑھ رہا ہے دلی میں وائرس کو بریک کرنے کے لیے نائٹ کرفیو بھی لاغو کیا جا چکا ہے آج نائٹ کرفیو کا پہلا دن تھا جو گزر چکا ہے ایسے میں کیا کھلا ہے اور کیا بند ہے یہ بھی آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے دلی میں نائٹ کرفی کو دوران میڈیکل سویدھاؤں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن بازار ریسٹورنٹ اور بار بند رہیں گے ای کامرس کے ذریعے ڈیلیوری جاری رہے گی غیر ضروری سامانوں کی دکانیں بند رہیں گی ٹکٹ دکھا کر سٹیشن ائرپورٹ جانے کی چھوٹ رہے گی لیکن بے وجہ باہر نکلنے پر پابندی رہے گی دیش میں کرونا کی سمبھاوت تیسری لہر سے پہلے اب بچوں کے لیے سب سے بڑا ویکسینیشن ابھیان شروع ہونے والا ہے نئے سال کی شروعات کے ساتھ ہی بچوں کا ریجسٹریشن شروع ہوگا تین جنوری سے پندرہ سے اٹھارہ سال تک کے بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی بچوں کو ابھی صرف کو ویکسین کا ڈوز ملے گا اس کے لیے کووین ایپ پر ریجسٹریشن کروانا ہوگا ریجسٹریشن کے لیے آدھار کارڈ کے ساتھ دسویں کا آئی ڈی کارڈ بھی آئیڈنٹی پروف مانا جائے گا اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے آپ ویکسینیشن کے لیے اپنا ریجسٹریشن یعنی اپنے بچے کا ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل نمبر سے کووین ایپ پر او ٹی پی کے ذریعے لاغ ان کرنا ہوگا اس کے بعد پہچان پتر جنڈر اور ڈیٹ آف برت کو سیلیکٹ کرنا ہوگا یعنی جنم کی تاریخ کو سیلیکٹ کرنا ہوگا نزدیکی سنٹر کے لیے اپنے علاقے کا پنکوڈ آپ کو اس میں درج کرنا ہوگا اور پھر ویکسینیشن کی ڈیٹ اور ٹائم سیلیکٹ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ ویکسین لگوا پائیں گے آپ کو ایک تاریخ مل جائے گی سمیں مل جائے گا اور اس تاریخ پر جا کر آپ ویکسین لے پائیں گے بوسٹر ڈوز کے لیے بھی انتظار ختم ہو رہا ہے حالانکہ ایکسپورٹس اسے بوسٹر کی جگہ پریکوشن ڈوز کا نام دے رہے ہیں تو اگر آپ سینئر سیٹوزن ہیں اور آپ کو دوسرا ٹیکہ لگے ہوئے نو مہینے کا وقت بھی چکا ہے تو آپ دس جنوری سے پریکوشن ڈوز لے سکتے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر